شیمپو میں دوستو صرف یہ دو چیز ملا کر کے لگا لو آپ کے بال ہو جائیں گے بہت زیادہ سندر گھنے ملائم کہ آپ سمحال نہیں پاؤ گے دوستو بہت زیادہ زبردست آج کا یہ ڈی آئی آئی ہے دوستو آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کے بال کو یہ بہت زیادہ ملائم کرے گا گھنہ کرے گا سلکی سوفٹ کرے گا دوستو آپ کے بالوں سے پرابلمز جیسے کی ہیئر فال وغیرہ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کو یہ دور کرے گا بالوں کے جروں کو مضبوط کرے گا اگر آپ کے بالوں میں جیسے کی بہت زیادہ انفیکشن ہے تو ان سبھی چیزوں کو دور کرے گا اس کے لئے یہاں پہ ہم نے لیا ہے چائے کا پتی چائے کے پتی میں دوستو بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے انٹی بیکٹریل گون انٹی فنگل گون اور اس کے اندر جو کیفین ہوتا ہے ہمارے بالوں کو بہت ہی اچھے سے مضبوط کرتا ہے سٹرانگ کرتا ہے اور بالوں کو ایک الگ سا لیئر بنا دیتا ہے جس سے آپ کے بال بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں تو چائے کا پتی لینا ہے چائے کا پتی اکثر آپ کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی کی چائے بنانے میں استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہے اس کا اتنا اچھا یوز ہے کہ آپ پہلے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو چائے کا پتی کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو ایک کپ کی اس پاس پانی لینا ہے اس پانی میں لگ بھگ ایک چمچ آپ کو چائے کا پتی ڈال دینا ہے اور اس چائے پتی کو آپ کو بہت ہی اچھے سے اُبالنا ہے جیسے کہ چائے کا پتی جو ہے بہت ہی جلدی کلر بھی نکال لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی اچھے سے جیسے یہ کھول جائے گا اس کا پانی بلکل کلر فل ہو جائے گا اتنا ہی آپ کو اس کو بوائل کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ میں بول لیتا ہی آپ کو کہ بہت ساری دیائی وائز میں یوز کرتے رہتی ہوں اور سبی کے سبی دیائی وائز جو ہے سبی کے سبی دیائی وائز دوستو بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہے اور سبی کے سبی ہمارے بالوں کو گروت کرانے میں بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہے اور یہاں پہ دوستو ہم نے چائے کا پتی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے چھان لیا ہے چائے کا پتی میں میں نے پہلے ہی بولا انٹی فنگل اور انٹی بیکٹریال گون ہوتا ہے جس سے آپ کے بالوں کی جو پروبلمز ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے اس کے لئے یہاں پہ شیمپو میں نے لیا ہے یہ نیوڈ کا جو ہے گوٹ ملک شیمپو یعنی بکری کے دود کا بنا ہوا شیمپو ہے اس کے اندر بھڑپور باتر میں اے اچھے ویٹامینز مینڈرلز اور سیلینیم پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو جر سے مجبوط کرتا ہے دوستو ہمارے بالوں کو سل کے ساپٹ کرتا ہے مشرائز کرتا ہے دوستو تو آپ یہاں پہ جرور نہیں کہ یہ والا شیمپو لے بٹیے شیمپو دوستے جرور ٹرائی کریے گا لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں ملے گا یہاں پہ میں نے یہ والا شیمپو لیا ہے اور یہ لگوپک دو چمچ کیا سپس لیا ہے آپ کو بھی ہر بل شیمپو یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے بالوں کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ شیمپو لے لے جو آپ کے بالوں کو سوٹ کرے لیکن دوستو یہ والا شیمپو ایک باش جرور ٹرائی کریے گا میں یوز کریے بہت ٹائم سے سلے میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کا ویڈیو میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے لیکن میں نے سوچا کہ ویڈیو جب میں شیمپو بنا رہی تو بتا ہی دیتی ہوں تو یہ والا شیمپو بہت اچھا ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اس کا اپنے لیا ہے یہ کیسٹر آئل یعنی کی ارنڈی کا تیل ارنڈی کے تیل میں بھی بھرپور ماتر میں پائے جاتا ہے ہمارے بالوں کو بڑھانے کی چھمتہ ہمارے بالوں کی گروت بہت ہی اچھی ہوتی ہے ہمارے بالوں کو لنبا بہت ہی اچھی سے کرتا ہے یہ میں نے یہاں پہ آدھا چھمچ ہی لیا ہے زیادہ نہیں لینا ہے ارنڈی کا تیل کبھی بھی ایسے استعمال نہیں کرے کھالی ہی کیونکہ بہت ہی کارڈا اور چپ چپا ہوتا ہے جسے ہمارے ہیئر فالس ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کسی چیز میں یوز کر کے ملا کر کے یوز کرو گے تو آپ کے بالوں کی بڑھنے کی چھمتہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی گروہ بہت ہی اچھی ہوگی بالوں کو مضبوط کرتا ہے دوستو یہاں پہ ہم نے شیمپو میں ملا دیا ہے ان دونوں چیزوں کو اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کوئی بھی اگر آپ تیل لگایا ہے کوئی بھی دی آئی وائز کیے ہیں اس کے بعد یہ والا شیمپو آپ اپلائے کر اپنے بالوں پر ہر بار بولتی ہوگی شیمپو کبھی بھی کھالی نہیں استعمال کر اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے دی آئی وائز کر کے استعمال کرے گا تو بالوں کو ایک الگ سا ملے گا بالوں کو مضبوطی ملے گی بال جر سے مضبوط ہوں گے اگر شیمپو میں کس طرح کا کوئی ہامفل کیمیکل ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اس طرح کے کہ میں حقصر دی آئی وائز بناتی ہوں کہ شیمپو میں کچھ دو چیز ملا لے ایک چیز ملا لے سیپ کے بال بہت سندر ہو جائیں گے تو سچ میں یہ ضرور ٹرائی کریے گا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے آپ کو ایسے کوئی بھی شیمپو یوز کرتے ہیں کسی بھی شیمپو میں یہ والا ڈی آئی وائز ڈرائی کر سکتے ہیں چائے کے پتی والا چائے کے پتی ہمارے بالوں کو سلکی سوفٹ بناتا ہے شائنی کرتا ہے دوستو اور اس کے اندر جو پائے جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو بہت ہی خوبصورت کرتا ہے اس طرح کے سب کو پورے بالوں کو شیمپو کر لینا ہے جب بھی آپ رات میں تیل لگائے ہیں اوائلنگ کی ہے اس کے بعد شبہ میں شیمپو کرتے ہیں اس طرح کیسے شیمپو میں ملا کر کے یہ والا ڈی آئی وائز بنا کے اپنے بالوں کو لگائیں بہت ہی فائدہ کرے گا آپ کا بال پہلے سے دوسرے بار کے استعمال سے آپ کو بہت فرق دیکھئے گا بالوں کے ہیر فالس ٹوٹیں گے روک جائیں گے اور آپ کے بال بہت ہی سندر گھنے ملائم اور گروت بہت ہی اچھی ہوگی بالوں میں اگر کوئی پروبلم ہے جیسے کی یہ بیکٹریال انفیکشن ہے بالوں کی جروں میں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے بالوں کو ہمیشہ کلین رکھیں ساف رکھیں اور اچھے اوائلنگ کریں تب ہی آپ کے بال سندر اور خوبجرت ہو جائیں ہوں گے دوستو تو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ڈی آوائی کمنٹس کر کے بتائیں اور بھی ایسے انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سب میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ کسی بھی ویڈیو کا اپ ڈیٹ آپ سے مسکنا ہو سکے آپ سے ملتی ہوں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے take care bye bye thanks for watching